ہیلو گوڈ ماننگ والکم ٹو میچ چینل اور آج کے بروکی شروعات ہو رہی ہے کھٹے میٹھے رسیلے آموں کے ساتھ میں دیکھ کے موں میں پانی آگیا ہو گیا ہے نا تمہیں مارکٹ گئی تھی تمہیں آم لے کر کیا گئی تھی اور اس بار آم کا تو مارکٹ میں کیا بولے جو آم دس پندر روپے بیس روپے ملتا تھا وہ آم اس بار ہو گیا ہے ساٹھ ستر روپے کے جی تو لینے کا ہمت تو نہیں کرتا ہے لیکن کیا کروں میں مجھے آم جھوڑ بہت ہی زیادہ پسند ہے اسی وجہ سے میں ایک کے جی آم لے کر کے آگئی تھی اس میں سے میں دو تین آم مسکان کے لیے میں چھوڑ دی کیونکہ مسکان کو چوز کر کے کھانا آم جھاڑا پسند ہے اسی لیے اس کے لیے رکھ کر کے باقی کا میں آم جھوڑ بنا لی بہت ہی چٹ پٹا سا لگتا ہے کیونکہ آپ کو سارا ٹیسٹ مل جاتا ہے کھٹا میٹھا تیکھا نمکین سارا ٹیسٹ مل جاتا ہے اور چاول کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں دو ناستہ وغیرہ بنانے کے بعد پھر میں کچن ساپ کرنے لگ گئی تھی ہفتے میں ایک سے دو دن میں سرب ڈال کر کے پورا پلٹ فوم میں اچھے سے ساپ کرتی ہوں کیونکہ ہم کچن میں کھانا بناتے ہیں تو تیل چیٹا پڑ رہا ہے کبھی کچھ بھی چیٹا پڑ رہا ہے تو باقی سب تو آپ ایسے پوچھ دیں گے نا تو ساپ تو ہو جائے گا ڈیلی گا ڈیلی لیکن جو تیل کا چیٹا پڑتا ہے اس کے وجہ سے چپ چپا ہو جائے گا اگر ساپ نہیں کریں گے تو وہ چیز مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے کہ پلٹ فوم چپ چپا سا ہو تو اسی لئے میں ہفتے میں ایک دو دن میں سرب ڈال کر کے پورا کلین میں پکا ہی کرتی ہوں آپ میرے ویڈیو میں دیکھتے بھی ہوں گے کہ میں کچن ہمیسا ہی سرب ڈال کر کے زیادہ دستر میں ساپ کرتی ہوں تو یہ میں ساپ سفائی کر لی ہوں میں پورا اچھے سے آدھا آدھا کر کر کے مطلب کیونکہ سامان رہتا ہے نا تو تھوڑا سامان ادھر کھسکاتے ہیں پھر ادھر ک اور اس طرح کھالی کر کر کے ساپ سفائی کرتے ہیں تو کچن کا ساپ سفائی ہو گیا تھا کتم اس کے بعد پھر میں پورا گھر میں جھاڑو کر لی تھی آنگن میں جھاڑو کر لی تھی اس کے بعد پھر میں یہاں کپڑے تہ لگانے آگئی جو کہ میرا سب سے زیادہ کیا بول سکتے ہیں مطلب کی دماغ پچی والا کام ہے ایک دماغ پچی والا کام مجھے کپڑے تہ لگانا بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن کیا کرے کپڑے تو تہ لگانا ہی ہوتا ہے نا تو یہاں چادر تو پہ کپڑے کا ہی دھولائی کیا ہوا تھا اور باقی کپڑا دھوپ نکلا تھا تو میں سارا کپڑا میں دھولائی کرتے تھی کیونکہ بھاریس کا دین تو کپڑا سکتا نہیں ہے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ رکھے رکھے کافی کپڑا ہو جاتا ہے کہ دھوپ نکلے گا تو ساف کریں گے چتکر میں سارا ہو گیا تھا تو ایک ہی دن دھوپ نکلا نا تو میں ایک ہی دن سارا کپڑا میں دھولائی کر دی تو اسی لئے بہت سارا کپڑا ہو گیا ہے اور مننو کو میں ایک چھوٹا سا کام دی ہوں ایسے میں جلدی مننو کو کچھ کام کرنے کے لئے کہتی نہیں ہوں اور خاص کر کے اس ٹائم پر تو مننو کا ایک جام چل رہا ہے تو وہی میں کام کرنے کے لئے میں بولی تھی اس کو کافی دین ہو گیا ہے تو وہی بولا تھا کہ جیسے ہی ہم کو ٹائم ملے گا ہم خود ہی کر دیں گے یہاں پردہ لگانے والا دھیلہ ہو گیا اس کا اس کو نکل گیا ہے کتنا دن سے بولے ہیں فاظ مننو کو ٹائم ملایا ہے وہ بھی بول رہا ہے کہ جلدی کیجئے تب ہوگا نہیں تو ہوگی نہیں ہوگا نا مننو ٹائم نہیں ہے مننو کو پس ہاں don't disturb دیسٹرپ نہیں کرنا ہے اچھا ایسے کسنا پٹی پتا نہیں بہت سکرانا ہو گیا ہے تو اس کو پانے میں ڈال کر رکھا تھا پھر بھی پتلائیں تھا تو اس میں اور تھوڑا سا پٹی ڈال کر لائیا دیکھتے ہیں پکڑتا بھی ہے کی نہیں پکڑتا ہے اس کا اندر میں چھیدہ میں اندر کیسے گھوسائے گا اس لیے بھی سکرو نکالا اندر اپنا جگہ میں فکس ہے ابھی بھی پتلا تک رہا ہم انہوں پکڑے گا کی نہیں پکڑے گا یہاں آل پین آل پین آل پین سے گھوسائے گا کٹس نہیں ہو رہا ہے دروازے پر لگا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ کہیں گھوم نہ ہو جائے صبح ہی وہ نکل بھی نہیں رہا ہے کھل گیا کم ہو جاتا نہیں تو درکھنے سے اس لیے وہاں دروازے پر لگا کے رکھ دیتے ہیں ایدر کپڑا سریعہ رہتی ہیں اتنا سارا کپڑا ہی کٹن ہے ابھی تو یہ ہی ہے ابھی اور اوپر میں رکھا ہوا ہے مننو دیا جو گاڑ کیا ہے یہ پلگ رہا نہیں کی پکڑے گا جیسا مننو یہ تو ابھی تک تو یہ جم جاتا پتہ نہیں دیکھتے ہیں دو اٹھو مننو دکھائی دے رہا ہے ایسا کیسے ہو گیا ایک ٹوی در دکھائی دے رہا ہے ایک ٹوی در دکھائی دے رہا ہے دو ہو گیا دو ہو گیا اکیلے کام نہیں ہوتا تم سے ہائے کر رہا ہے مننو بول رہا ہے کہ ہم آگے سے کام کر رہا ہے کچھے سے کام کر رہا ہے د peeling کرد siamo تب تو اچھا سے ہونا چاہیے تب تو اچھا سے کام ہو رہا ہے تب جز Pen manual سوڑگا weاش بودھا تم لوگ وہ اپنا کام کر رہا اپنا کام شکل اپنا ل teamwork کر رہا ہے آئات کر دے رہا ہو میگیں بودھا مطابق شکر اسی پر منڈ مطابق بودھا مطابق نہیں ہے بولا کہ اس کو پہلے بناتے ہیں اس کے بعد پردہ ملائیں گے ادھر کا بھی وہاں کا بھی خوزے کا کتھلہ ہو گیا ہے اس کو بھی اتری کرنا ہے اگر منمو کو بہت کام کرنا ہے منمو جب تک کتھر کرے گا تب تک ہم کپڑا سب سریع کے رکھ دیتے ہیں اور ابھی ہو گیا ہے سام اور میں بنائیوں کو پاپکون منمو کے دیمان پر مسکان دانس کلاس آیا ہے مستان دانس کلاس گئی تھی تو منمو اس کو لے کر گیا اور آ کر کے بولا کہ کوپکون بنانے کے لئے یہ کوپکون آدھا بنا ہے آدھا پھوٹا ہے آدھا پھوٹا بھی نہیں ہے اوہ بابا ادھر سے میرا ہاتھ بھی سریعہ گراہ میں لگتا ہے جو پھوٹ گیا ہے نا اس کو نکالنا پڑے گا جو نہیں پھوٹا اس کو واپس بیٹھانا پڑے گا پتہ نہیں کیسے ایسے ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پھوٹا ہی نہیں اتنا سارا اب مجھے لگا کہ سارا ہو گیا آدھا کوپکون پھوٹا ہے آدھا پھوٹا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیسے اب اس کو پھوٹی سے چڑھانا پڑے گا خراب تو نہیں ہو گیا رکھے رکھے بہت دین ہو گیا رائے گوے آدھا تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے وہی تو بول رہے نا کیسے ایسے ہو گیا پتہ نہیں چڑھانا پہ دیکھتے ہیں مون کر کے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کی نہیں بچا تھا وہ وہاں پوپکون کو واپس چڑھا دیئے ہیں برطن یہاں پہ رکھا ہوا ہے دونے کے لیے آج برطن پہ نہیں دھولائی کیا ہے اور سام ہو گیا ہے اس کو تم لوگ کھاتے رہو آرہ منوں کو دے دیتے ہیں چلے ہی تو رہے گا کھاؤ بھی یہاں پھوٹا بھی نہیں ہے جیسے کہ تیسے ہی رہے گیا اتنا سا پھوٹا ہے مریا کو اس سے کیا مرگا ہے وہ دوسرا کھانا تھا تم بھی کھاؤ ٹھیک ہے نا خراب تو نہیں ہو گیا رکھے رکھے تھی لگ رہا ہے ہمیں سوڑا جو بھی ہے پھر بھی نہیں پھوٹا ہوگا بتاؤں دیکھتے ہیں پھوٹے گا کی نہیں پھوٹے گا ہوگا بھی یہاں پہ پھر چڑھا دیئے ہیں پوپکون لیکن یہ ٹھیک سے پھوٹی نہیں رہا ہے لگ رہا ہے کہ ٹھیک پوپکون نہیں تھا دیکھتے ہیں چلا دیتے ہیں ساید پھوٹ جائے اس کے بعد یہاں میں تھوڑا سا سبزی کاٹ کر کے رکھی ہوں اور رکھ کر کے میں چلے گئی تھی سام کا بھتی جلانے کے لیے یہ نیچے میں بھی سبجی ہے ابھی بس اتنا ہی ملا پھل کو بھی اور بینس ہے اور تھوڑا سا گاجر کٹ لیے ہیں یہ سارا تیاری کل کے لیے ہے کل میں کچھ پنانے والی ہوں تو کیا بناوں گی میں یہ آپ کو نیکسٹ بلگ میں ملک پتا چلے گا تو نیکسٹ بلگ ضرور دیکھ لیجے گا تو پتا چل جائے گا کہ میں کیا بنانے والی ہوں دو سائز کا میں گاجر کٹ کر کے رکھی ہوں اور پتا کو بھی میں نے لے کے آئی کیونکہ ابھی بارس کا دین ہے پھل کو بھی میں پتا کو بھی میں ہو جاتا ہے کیڑا اس کو بھی میں پھریز میں رکھ دیتی ہوں اور ابھی تک اسی بھی دروازے میں کٹن نہیں لگایا ہے پہلے اس کو رکھتے ہیں بینہ کٹن کا بھر پورا کھالی کھالی سا لگ رہا ہے اب پتا نہیں کب لگا اگر پتا کہ سوکھا بھی ہے یا نہیں سوکھا ہے جو من پوٹی اس میں لگا کر کے رکھا ہے وہ اب ابھی سام ہو گیا تو ابھی سام کا چیسے کھانا کا تیاری ابھی آنٹا گندھنا ہوگا مجھے ایک بار بھی میں نے بیتی ہوں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کر دے رہتی ہوں کام ختم نہیں ہوتا ہے تو وہی میں سوچی کہ یہ بھی تھوڑا سا میں بیٹھ کر کے فلیپ دیکھ رہی تھی تو میں سوچی کہ بیٹھے بیٹھے ابھی سبزی کل کے لئے کاٹ کے رکھ لیتے ہیں کل کچھ بنانے والے ہیں کیا بنے گا یہ آپ کو نیکس بلوگ میں پتا چلے گا کیونکہ کل بنے گا کل کے بلوگ میں پتا چلے گا ابھی منو کچھ تو لگایا ہے کل لگایا ہے بتاو کھا لگایا ہے کل کے لیے کل کے لیے کل تا کچھ سپیشل بنے گا نیکس بلوگ دیکھنا بہت جاروری ہے آپ لوگ کے لیے جارور دیکھئے گا یہ سموشا یہ سموشا چاٹ تو سموشا سموشا چاٹ تو تم جانباس کے چاٹ کو تیتا بنایا ہے ہوا تو تو کورسی لے کیا جانا جا رہا ہے اچھا کٹن لگانے جا رہا ہے کشت چھوڑ دو نا ہم رات میں لگا لے گا تباس ٹائم نہیں ہے تو کوئی جاروری نہیں ہے کتنا بڑا پلیٹ چاہیے جیتا ہم بڑا پلیٹ میں کھائیے کتنا بڑا پلیٹ چاہیے منو کا تینسن لگا گا نا منو منو اسی لیے آتے آتے لگیا ہے خالی اسکرو کشت دو ہم لگا لیں گا پردہ تینسن نہیں دلتوں کیا ہوا میں لگ رہا ہے لگ رہا ہے منو لگا گا تو لگے گا نہیں سا تو ہوئی نہیں سکتا ہے نا آج پورا دن گھر کے اندر ہی بیتھ گئے کیا آج سب سے ہی بھاری سو رہا بھاری سو رہا بھار بھی باہر میں نبلے ہیں موسکران بہت اچھا در روئنگ بنا رہی ہے یہ رام اسکران بنا رہی ہے اے بک سے سیم ٹو سیم بنا رہی ہے مام بولیئے گا کبھر پیش بنانے بولیئے ہر چپٹر کا بنائی ہے اچھا ادھر بھی بنائی ہے اچھا ہے کچھ تو ایکٹیویٹی ہو جاتا ہے نا تم کو دائی سے بھی سو کا درنگ بنانے کا ہے نا سب میں چلتی ہوں کھانا بنانے کے لیے اور یہاں اس کا بلوگ بھی میں یہی پینڈ کر کے لیے کافی نمبر ہو جا رہا ہے تو آپ سے ملتی ہوں اپنے نیچ بلوگ میں بائی گوڈ نائیٹ